ناظرین بدترین جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں فنکاری کے ساتھ سچ کی آمیزش کی جائے دھوکہ دہی کا اس سے بہتر شاید کوئی اور طریقہ نہیں ہے حامد میر صاحب پاکستان کے ایک مشہور صحافی ہیں اور چونکہ پاکستان میں صحافی ناپید اور جھوٹ کی دکان کھولنے والے لفافی زیادہ ہیں اسی لیے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں کہ ہمارے صحافیوں کے سالار حامد میر صاحب تھوڑے سچ میں بہت سا جھوٹ ملا کر عوام کو دھوکہ دینے کے فن میں یدے طولہ رکھتے ہیں حال ہی میں میر صاحب نے انیس سو اکتر کے ثانیہ پر ایک وی لاغ ریلیز کیا میں فوج کا کوئی فین نہیں ہوں اور یہ بات میرا چھوٹا سا ہلکا ہے اب آپ بہت خوبی جانتا ہے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ فوجی قیادت کا ثانیہ مشرقی پاکستان میں ایک گھناؤنا کردار تھا اس کی ڈیٹیل آپ اسی چینل پر میری جامعہ سیریز ایسٹ پاکستان فریٹری سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں مگر غدداروں کو وائٹ واش کر کے ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت میر صاحب نے جو مرڈر آف ہسٹری کیا ہے اس پر خاموش رہنا میرے لیے ناممکر تھا تو آج میں میر صاحب کے وی لاغ میں موجود دھوکہ دئی اور جھوٹوں کو کچھ بے نکاب کروں گا چلیں سب سے پہلے تو میر صاحب نے چھوٹتے ہی بڑی مزید کی بات کی کہ بھئی کوئی فریڈم ہی نہیں ہے صحافیوں کے پاس ایک ہتر کے بارے میں بات کرنے کا اور اس کے بعد انتہائی فریڈم سے کوئی پچاس ہزار جھوٹ بول ڈالے مطلب عالی شان ہے ان کی کہ ایک طرف روئے اور دوسری طرف کام بھی کر لیا اور اس کے بعد دوبارہ روئے جتنی فریڈم پاکستان میں شاید جھوٹ بولنے کی ہے صحافیوں کی دنیا کے کمی ملکوں میں ہوتی ہے ہمارے لفاظیوں پر تو اتنے لائبل ہو جاتے ویسٹن دنیا میں کہ بچارے کسی جگہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے پھر اس کے بعد بارال فریڈم تو بہت آیا اور اسی فریڈم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج میں بھی کچھ بات انیس سو اکھتر پر کروں گا اس کے بعد میر صاحب ایک اور چیز فرماتے ہیں ہمارے کورس کی کتابوں میں اچھا یہ ہمارے سو کالد دانشوروں کو ایک بیماری ہے کہ کورس کی کتابوں پر بولنا شروع کرتے ہیں شاید خود کبھی کورس کی کتابیں پڑی جو نہیں ہوتی بچاروں نے اور پتہ نہیں میٹرک میں شاید تھرڈ ڈیویاں آئی ہو تو کہتے ہیں جی کہ کورس بکس میں آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی یہ بات تو کہیں لکھی نہیں ہوئی اچھا نہیں لکھی ہوئی دوہزار اٹھارہ انیس کی پنجاب کی پاک سٹیڈیز ٹیکس بک میں نے پھر ڈھونڈی کیونکہ پی ڈی ایف اس کا ملا کیونکہ میری اپنی جو تھی وہ تو گم گئی ہیں کافی عرصہ ہو گئے ان میں بھی لکھا ہوا تھا تو صفحہ نمبر نو پر لکھا ہوا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی کہہ دیں جی یہ بھی کوئی نہیں بتاتا کہ قرارداد پاکستان بیش کرنے والے فضلالحق بنگالی تھے تو صفحہ نمبر چودہ پر لکھا ہوا ہے کہ فضلالحق بنگالی تھے پھر میں نے کچھ اردگرد پتا کیا فیملی میں تو یہ آزاد کشمیر ٹیکس بک بورڈ کی مطالعہ پاکستان کی نومی کلاس کی بک ملی اس میں بھی یہ انفارمیشن موجود ہے تو میر صاحب پتہ نہیں کونسی کورس کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں شاید کبھی کورس کی کتاب پڑھی نہ ہو تو پھر ان کا خصور نہیں ہے آگے جلتے ہیں تماکہ خیز انکشاف ایوب خان نے سجش کی اس پاکستان کو تباہ کرنے یا پاکستان سے علیدہ کرنے کی 1962 یہ کہتے ہیں امیر صاحب کہتے ہیں میرے پاس پروف ہے کچھ کتابیں انہوں نے اٹھا اٹھا کے دکھائیں اچھا جی بالکل صحیح تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ منصوبہ ہوتا کیا ہے امیر صاحب منصوبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایوب خان اگر اس پاکستان کو علیدہ کرنا چاہتے تھے وہ اس پر کام کرتے علیدہ کرتے تھے وہ تو ملک کے صدر تھے پروف کیا دیا ہے انہوں نے کہ جسٹس منیر ایک بنگالی منسٹر رمیز الدین صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ جی کیا کوئی کنفیڈریشن وغیرہ ایسٹ پاکستان میں بن سکتی ہے رمیز الدین نے کہا کہ نہیں جی ایسٹ پاکستان تو میجورٹی صوبہ ہے منورٹی صوبہ علیدہ ہو جائے یا اس طرح ایوب خان نے ایک انٹریویو میں کہا کہ جی میں تو ایسٹ پاکستان کو انڈیپینڈنس دینا چاہتا تھا لیکن بس نہیں دے سکا کیوں نہیں دے سکے یہ نہیں انہوں نے بتایا پھر ولی خان صاحب کا ایک ریفرنس دیا کہ ولی خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایوب خان نے ان کو بتایا کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ بنگال علیدہ نہیں ہو جاتا ان ساری باتوں میں ایوب خان کی ایک ذاتی رہے تو نظر آتی ہے لیکن کو منصوبہ نہیں نظر آتا منصوبہ علید کی کا کیا ہوتا ہے میں مثال دیتا ہوں جیسے اگر تلہ سازش تھی پروپر ایک پلان بنایا گیا کہ بھارت کی مدد سے ایس پاکستان کو ویس پاکستان سے علیدہ کرایا جائے یہ ایک منصوبہ ہے جو یہ بتا رہے ہیں یا جو آگے میں کچھ اور منصوبوں کا بھی ذکر کروں گا جو ایس پاکستان کو علیدہ کرنے کے ہوئے ایوب خان نے اگر ایس پاکستان کو علیدہ کرنا تھا تو all he could have done وہ تو چھے نکات ہی مجیب کے مان لیتے پھر پھر انہیں اس میں کیا تکلیف تھی چھے نکات کی نہیں مان رہے تھے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایوب خان کی اپنی بات کرتے ہیں ولی خان صاحب جو کہ مطلب ولی خان کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے تو پھر یہ کتاب پڑھ لیجیے فریبے نا تمام یہ ولی خان وغیرہ کے ساتھی رہے ہیں جمعہ خان صوفی اور ان کی پاکستان مخالف ساری سرگرمیاں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ لیں تاکہ ولی خان کی کریڈیبلٹی پتا چال جائے کتاب سامنے لانے سے تو کریڈیبلٹی نہیں ہوتی کتاب تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے کریڈیبلٹی کیا اس بندے کی اب ہم دیکھتے ہیں ایوب خان کی کتاب پھر اس طرح میں لیا تو اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو نو پر لکھا ہوا ہے کہ ایوب خان بات کر رہے ہیں ایس پاکستان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایس پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا ہے ایس پاکستان کی جو بھی کچھ مجبوریاں ہیں ہم سے وہ جیوگریفیکلی ڈیفرنٹ ہے ان کا کلچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن ایس پاکستان بارال پاکستان کا اکثریتی صوبہ ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ ساتھ لیں اگر چلیں گے تو کئی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایس پاکستان کو علیدہ کر دو ایس پاکستان کو بھارت کے والے کر دو یہ کر دو وہ کر دو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایوب خان جب ملکی گورنمنٹ میں آئے تو وہ اس بات پر پریشان تھے کہ دونوں صوبوں کے درمیان اس وقت 1958 کے بعد بھی کافی ساری دنیا پیدا ہو چکی نہیں اور مارشل اللہ سے ان دنیاں میں اضافہ بھی ہوا تھا یہ بات درست ہے تو شعب نامہ میں جو سیول سرونٹ ہے قدرت اللہ شعب انہوں نے لکھا ایک واقعہ لکھا کہ ایوب خان نے تمامے گئے جدھر سٹوڈنٹ وغیرہ تھے نئی نسل کے لوگ تھے اس پاکستان میں تو ایوب خان کے ساتھ ان کی جو گرمہ گرم بیس ہوئی تو ایوب خان نے کہا کہ جی اگر آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں تو آپ الیدہ ہو جائیں تو انہوں نے ایک ینگ بندے نے کہا کہ جی سر پھر یہی سلوشن ہے ملک کے ہم الیدہ ہو جائیں تو ایوب خان بڑے ڈپریس ہوئے اس پر اور ایوب خان نے اس کے بعد جو چیدہ چیدہ سیاست دان تھے ان کو بلایا ایس پاکستان کے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہی سوچتے ہیں تو ہمیں ایک میز کے گرد بیٹھ کے بھائیوں کی طرح الائدہ ہو جانا چاہیے تو اس پر انہوں نے کہا نو نو وی ڈرین آف ایٹ اور مانک میاں جو تھے ایک بڑے مشہور صحافی ایس پاکستان کے انہوں نے کہا کہ جناب صدر میں آپ سے بڑا اختلاف رہا ہے وہ آپ پر بڑی تنقید کرتے ہیں لیکن پاکستان کے معاملے پر ہم کمپرومائز نہیں کرتے پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی مانک میاں نہیں کہا کہ جو نئی نسل ہے لیکن اس کے بارے میں ہم بڑے فکر ماننا کیونکہ وہ علاقی کی خواہاں ہیں تو عیوب خان پر یہ الزام ڈالنا کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنیا عیس پاکستان کو علاقہ کرنے کا انتہائی مزاکہ خیز ایک جو ہے وہ افسانہ نگاری ہے اور ایک کلک بیٹنگ تو اس کو کہا جا سکتا ہے ہسٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہاں عیوب خان کے اپنے ڈیمیرٹس تھے انہوں نے زبردستی اقتدار پر قبضہ کیا وہ ایک اللیجٹیمیٹ حکمران تھے مارشاللہ کے طاعت اس پر تنقید کریں جھوٹے جھوٹ عوام گناہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا منصوبہ شیخ مجیب نے بنایا تھا جن کو آپ نے اپنی ویڈیو میں بہت زیادہ وائٹ واش کیا اور اب میں اس پر آتا ہوں میر صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ مجیب قائدعظم کی ڈیتھ کے بعد الینیٹ ہو گئے تھے اور جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب پاور ٹرانسفر نہیں کی گئی 1971 میں تو جب آپ نے پاور ٹرانسفر نہیں کی تو بغاوت تو کرنی ہی تھی یہ میر صاحب کے الفاظ ہے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے تو خیر میں میر صاحب سے یہ چھوٹا سا اسفال پوچھتا ہوں کہ اچھا تو اگر آئین کی گراوس خلاف ورزی ہو جائے بغاوت جائز ہو جاتی ہے مطلب پی ٹی آئی والے بغاوت کر دیں کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ تین مہینے سے اس کی مدد تو ایکسپائر ہو جانی تھی لیکن وہ تو سامپ بن کے بیٹھی ہوئی ہے اور ان سامپوں میں جو ہے وہ آپ کے اپنے بھائی جان بھی وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا عمران خان کو بغاوت کا اعلان کر دینا چاہیے وہ تو اس نے تو نہیں کیا پھر تو وہ تو بڑا بے وقوف نکلا اس کو تو چاہیے تھا بغاوت کا اعلان کر دیتا آپ تو غالباً عمران خان کا ساتھ دیتے پھر اگر وہ بغاوت کا اعلان کر دیتا کیا یہی بات درست ہے یا سب سے پہلے اگر آپ کو آئین کی اتنی پرواہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو تو بغاوت بھی جائز ہو جاتی ہے تو پھر سب سے پہلے تو اپنے بڑے بھائی کے خلاف ذرا چار وی لاغ نکال لینا جو ایک طرف سے آپ فائدہ سمیٹھتے ہیں اسی طرف سے آپ یہ شوق رات دیں کہ آپ بڑے آئین کے پروٹیکٹر ہیں تو خیر آگے چلتے ہیں کہ مجیب جو ایلین ایٹ ہوئے تھے قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد تو میر صاحب شاید آپ نے یہ بھی پڑھنے کی زحمت گوارانی کی 1948 میں جب ڈھاکہ انیورسٹی میں سٹوڈنٹس نے ہلڑ بازی کی تھی تو ان کو شیخ مجیب صاحب جو اس وقت ایک سٹوڈنٹ لیڈر تھے جب قائد اعظم نے کہا تھا پاکستانی قومی زبان اردو ہوگی اور کوئی سٹوڈنٹس نے نعرے مارے تھے کہ نہیں بنگالی ہونی چاہیے تو شیخ مجیب صاحب ان کے سرپرست تھے اور یہ بات بڑے فخریہ طور پر آج بھی عوامی لینک بیان کرتی ہے کہ قائد اعظم کے خلاف اور پاکستان کے خلاف سب سے پہلے جس بندے نے آزادی کی بات کی تھی وہ شیخ مجیب تھے اب آگے جلتے ہیں جی کہ اگر ہم بات کریں کہ علیدگی نہیں چاہتے تھے یا جو بھی وہ شیخ مجیب صاحب جو ہیں وہ تو بڑے پیٹریارٹک پاکستانی تھے تو نومبر نائنٹین ففٹی سے ایسٹ پاکستان کے پولٹیکل لیڈر ایک کنونشن ہوا تھا جس میں عوامی لیگ جس کے لیڈر شیخ مجیب صاحب بن چکے تھے اس وقت در تو عوامی لیگ نے وہ سپانسر کیا تھا اور اس میں وہی چھے نکات والی بات تھی کہ صرف دیفنس اور فارن افیئر سینٹر کے پاس رہنے میں باقی سب کچھ علیدہ کردیں یعنی کہ آل موسٹ ایک کنفیڈریشن کا نظام یہ کتاب آسوشل ہسٹری آف بنگال کمر الدین احمد صاحب نے لکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے اور بھی بہت ساری بکس میں یہ انونشن کا منشنڈ ہے مطالبہ تو کیا شیخ مجیب صاحب پھر جو ہے اگر اتنے ہی زیادہ پاکستان کے وہ خواہاں تھے تو ہر وقت وہ یہ والی باتیں کیوں کرتے تھے کہ علیدہ کرنے اور انیس سو چھپن میں انہوں نے اپنے منٹر سوروردی صاحب کو یہ کیوں کہا تھا کہ ہمیں ایک ازاد ملک بنا دینا چاہیے جس پر سوروردی صاحب نے انہیں ڈاٹ کے چپ کرا دیا تھا پھر آگے چلتے ہیں سیپریشن آف ایس پاکستان بائے حسن زہیر ایک اور کتاب ہے کافی جامع کتاب ایس پاکستان کی سیپریشن پر انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ چھین ایک آدمے کو نئی بات تو تھی نہیں انیس سو پچاس سے بنگالی لیڈرز عوامی لیگ کے یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ہر چیز کو الادہ کر دیں اور ایک سورٹ آف کنفیٹریشن قائم کر دی جائے تو اگر پھر ان کے مطالبات کو سمجھنے کی نیت سے کوئی بندہ اگر کنفیٹریشن کی اوپر غورو فکر کرتا تو میر صاحب کہتے کہ وہ تو منصوبہ بنا رہے ہیں ملک کو الادہ کرنے کا لیکن جو لوگ بابان کے دھول یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کا میر صاحب کی ویڈیو میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے اور چلیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر ہم کسی کو غدار نہیں کہتے کسی کو انٹی نیشنل نہیں کہتے چلیں وہ اگر کنفیٹریشن بھی مانگ رہے تھے لیگل ہی مانگ رہے تھے یا اگر وہ چھے نکات مانگ رہے تھے یا ان کا لیگل رائٹ تھا وہ ایک سیاسی مطالبہ کر رہے تھے اور اس کے بیچے کچھ اکنومک اور سوشل ریزن بھی دیں جس پر اس مطالبے کو غور سے دیکھنا چاہیے تھا آگے جلتے ہیں شیخ مجیب صاحب تو اس سے بہت آگے گئے نا اگر تلا سازش کیس شوکت علی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ایکیوز تھے اگر تلا کانسپیریشی کیس میں ایک فوجی آفسر تھے اور انہیں بنگلہ دیشی پارلیمنٹ میں کہا یہ کتاب بلڈ اوور ڈیفرنٹ شیڈز آف گرین میں بھی اس کا ذکر موجود ہے جو کہ اکرام سیگل صاحب نے لکھی ہے جو خود ہاف بنگالی تھے تو اس میں انہوں نے فرمایا آشوکت علی صاحب نے کہ ہم سارے کچھ ملٹری آفسرز اور سیول سرونٹس ہم آزاد کرانا چاہتے تھے پاکستان سے اپنے بنگلہ دیش کو اور ایک آمڈ ریولوشن کے ذریعے خونی انقلاب کے ذریعے ملٹری جد و جہد کے ذریعے آزاد کرانا چاہتے تھے انڈر دے لیڈرشپ آف بنگا بندو شیخ مجیب الرحمان کہ شیخ مجیب الرحمان کی لیڈرشپ میں ہم پاکستان سے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں یہ تھا گرتلا کیس اس وقت تو بہت جھوٹ مانے گئے کہ نہیں جی ہم نے یہ نہیں کیا عوامی لیگ کی طرف سے جب وہ پکڑے گئے لیکن جیسی بنگلہ دیش بنا انہوں نے بڑے فخر سے یہ بات گئی کہ ہم تو آزادی کی جد و جہد میں سکسٹی سے لگے ہوئے تھے اور شیخ مجیب نے 1972 میں برطانوی صحافی مغربی صحافی ڈیویڈ فروسٹ کو جو انٹرویو دیا تھا اس میں نے کہا تھا میں تو 1948 سے بنگلہ دیش بنانے کی جد و جاید میں تھا تو اس وقت تو قائد کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا تو میر صاحب کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں آپ اس طرح کے جو ہے وہ جھوٹ کے تمہار بان کے آگے جلدیں امرجنس آف بنگلہ دیش وولیوم ٹو پیج نمبر ون تھرٹی سیون بدر الدین عمر نے یہ کتاب لکھی ہے جو کہ بنگلہ دیش کے ایک پروفیسر ہیں اور وہ خود بھی جو ہے وہ یہ اس آزادی کی جد و جاید کے حامی تھے شیخ مجیب کے مخالف تھے لیکن پاکستان سے آزادی کے حامی تھے کومیونسٹ نظریات سے متاثر تھے بدر الدین عمر صاحب نے لکھا ہے کہ شیخ مجیب نے تو 1963 میں بھی کوشش کی دی انڈیا سے ہیلپ لے کر کے پاکستان کو علیدہ کرایا جائے لیکن اس وقت انڈیا نے ان کی ہیلپ اس لیے نہیں یہ تھی کہ 1962 میں انڈیا نے چین سے اس بری طرح مار کھالی تھی کہ انڈیا رسک لینے پر آمادہ نہیں تھا کہ ایک نیا پنگا وہ کھولے انفورچنیٹلی ہم لوگ تو ہر جگہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو تو بے جا کے پنگوں کا شوک انفورچنیٹلی را ہے لیکن انڈینز جو ہیں وہ اپنے بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں تو انہوں نے اس وقت شیخ مجیب کو اتنی لفٹ نہیں کرائی تھی پھر آگے جلتے ہیں The Last Days of United Pakistan کتاب ہے یہ جی ڈبلیو چودری صاحب نے لکھے جو کہ خود بنگالی تھے اور محبہ وطن بنگالی تھے یہ کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ریپورٹس تھی پاکستان انٹیلیجنس سرویسز کی طرف سے اور فرنڈلی فورن گنٹریز کی طرف سے بھی کہ انڈین پیسہ اور اسلحہ ایسٹ پاکستان میں بھیجا جارہا کہ عوامی لیگ کو الیکشن میں کامیاب کرایا جائے اور پھر اسے پاک فوج سے لڑوایا جائے پھر چلیں ایک اور ٹیسٹیمنی لیتے ہیں یہ کتاب ہے بنگلہ دیش قویسٹ فور فریڈم اینڈ جسٹس بائی ڈاکٹر کمال حسین اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ میں ایک ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس بنا ہوں اور یہ بات ہے فروری انیس ساکھتر کی جب کوئی ڈیلے نہیں ہوا تھا پاور ٹرانسفر میں بلکہ یایہ خان کہہ رہے تھے کہ مجیب پاکستان کے اگلے پرائیم نسٹر ہے کہ ہم نے یہ ڈرافٹ تیار کیا اور شیخ مجیب کو دس فروری تک دے دیا ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس فرم پاکستان کا پھر اسی طرح 1971 اگلوبل ہسٹری آف دا کریشن آف بنگلہ دیش میں سرینات رکھاون صاحب نے لکھا ہے کہ فرسٹ ویک آف فیبریری میں 1971 میں مجیب صاحب نے امریکن کانسولیٹ پیغام بھیجا کہ یونائیٹڈ سٹیٹس کیا ہماری مدد کر سکتا ہے آزادی حاصل کرنے میں اگر عوامی لیگ اعلانِ آزادی کر دے تو کیا یونائیٹڈ سٹیٹس ہماری مدد کرے گا ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ شیخ مجیب نے جب سات مارچ 1971 کو بڑی ایک خونخار قسم کی تقریر کی لیکن اس میں اعلانِ آزادی نہیں کیا یہ ان کی حبل وطنی کا ثبوت تھا تو اس کا جواب بھی اس کتاب میں موجود ہے جو کمال حسین شیخ مجیب کے قریبی ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایکسپلیسٹ ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس نہیں کریں گے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے یایا خان پر پریشر ڈالے مومنٹ کو سسٹین کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم ان کو دھوکے میں رکھیں کہ ہم آزادی نہیں چاہتے تاکہ ہم اپنی مومنٹ کو بلڈ کرتے رہیں یہاں تک کہ سیچویشن اس حد تک پہن جائے کہ پاک آرمی یا سٹیٹ آف پاکستان ہمیں کنٹرول کرنے کے قابل ہی نہ رہے اتنی زیادہ مومنٹ پھیل جائے جو کہ ایکچولی ہوا بھی مارچ نائنٹین سیونٹی ون میں تو اس لیے اس وقت ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس نہیں کیا کیونکہ پاکستان آرمی کمانڈر جنرل خادم راجہ صاحب نے کھلی دھمکی بھی شیخ مجیب کو دی تھی کہ اگر آپ نے دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کیا تو آپ کے ساتھ ایک باغی کا سا سلوک ہوگا اور ساری ٹینک توپے ہم پاکستان کو بچانے کے لیے استعمال کریں گے تو شیخ مجیب نے اس وقت پر سٹریٹیجی چینج کی اسی طرح یہ سرینات رگھاون صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے مطلب یہ ایک عوامی لیگی میمبر بتا رہا ہے کہ وہ یاد کرتے ہیں پرانے کے ہم تو ایک کنفیڈریشن یا دو سوورن سٹیٹس دو مختلف سٹیٹس کی بات کر رہے تھے اور اس بیس پر آئین بنانا چاہ رہے تھے تو ہم تو بیسیکلی علیدگی چاہتے تھے تو عوامی لیگ کے علیدگی کے منصوبے اور سارا کچھ تو اس وقت سے پہلی موجود تھا جبکہ ٹرانسفر آف پاور والا مسئلہ کھڑا ہوا مارچ میں اس سے تو پہلی موجود تھا پھر اس کے بعد عوامی لیگ جب اقتدار میں آ گئی سوڈ آف مارچ ون سے لے کر ٹوئنٹی فائی مارچ تک صوبے پر عوامی لیگ کا راج رہا شیخ مجیب اتنے محبت وطن آدمی تھے تو ان کے اس راج میں پانچ ہزار سے زیادہ نون بنگالیز کو کیوں مارا گیا کیوں بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا کیوں خوادین کے ریپ کیے گئے کیوں ایک بدترین قسم کی اٹروسٹیز ان دور میں یہ ہیں جن کی ڈیٹیل موجود ہے بلڈ این ٹیئرز بک کا نام ہے قطب الدین عزیز صاحب نے لکھی ہے اس کے علاوہ سرمیلا بوس نے بھی اپنی کتاب میں ان اٹروسٹیز کا ذکر گیا جو ایک ریسسٹ ایتنو نیشنلسٹ نظریہ لے کر شیخ مجیب آئے تھے نفرت کا نظریہ لے کر آئے تھے اور اس میں ایک اور بڑی سمپل تھی بات کر دوں اگر شیخ مجیب صاحب اتنی محبت وطن تھے جب انہیں اپنا بنگلا دیش مل گیا تھا وہ اس کا نام نہ رکھتے نا بنگلا دیش وہ کہتے ہیں یہ اصل پاکستان ہے یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے ہم میجارٹی صوبہ ہیں ویسٹ پاکستان نے ہم سے علاوہ دی کیا ویسٹ پاکستان نے ہم سے بغاوت کی دی لیکن ہم نے ویسٹ پاکستان کی بغاوت کو کچل دیا اور اب ہم اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہیں یا اسلامی ریپبلک آف ایسٹ پاکستان انہوں نے کہا نہیں پاکستان ختم ہم پاکستان نہیں جاتے ہم جاتے بنگلہ دیش ایک ایتھنو نیشنلس سٹیٹ یہ ان کا ببانگی ڈول دعویٰ پہلے دن سے تھا انہوں نے تو کبھی ایسٹ پاکستان کے نام کو پسند بھی نہیں کیا تو میر صاحب کس کو بیوکوف بناتے ہیں اب یہ لازٹ ڈیز آف یونائٹڈ پاکستان جی ڈبلیو چودری اس میں لکھا ہوا ہے کہ 23rd مارس 1978 یہ لیٹرلی ہر كتاب میں لکھا ہوا ہے وار اینڈ سسیشن بائی ریچرڈ سیسن اینڈ روز پڑھ لیں جو نیوٹرل ایک بڑی ویل نون اور ویل ریپیوٹڈ بک ہے نائنٹین سیونڈی ون ٹریجیڈی کے بارے میں تو اس میں بھی ہر طرف کے تئیس مارچ کو یوم ریزسٹنس منایا گیا پاکستان کے فلیگ اور قائد عظم کی تصویروں کو نظر آتش کیا گیا شیخ مجیب صاحب کی پارٹی کی طرف سے اور شیخ مجیب صاحب نے خود سلوٹ لیا بنگالی پیرا ملٹری یونٹ سے مگتیبانی والوں سے ایک پرائیوٹ آرمی سے سلوٹ لیا اپنے گھر پہ بنگلہ دیش کا جھنڈالر آیا اور جب وہ یایہ خان سے ملنے اس دن گئے تو اپنی کار پر بنگلہ دیش کا جھنڈالر آ کر گئے صرف اس لیے کہ یہ شو کرائے جائے کہ یایہ خان اگر پاکستان کی صدر ہے میں اب بنگلہ دیش کا صدر ہوں اور اسی طرح وار انڈ سسیشن ریچرڈ سسوں اور لیو روز کی بڑی اچھی ایک کتاب ہے ایون ہینڈڈ کتاب ہے 1971 کے بارے میں اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ نیگوسیشن ہو رہی تھی کہ ایک پاکستان کس طرح قائم رکھا جائے تو عوامی لیگ کی ٹیم نے فائنلی 23 مارچ کو کہا کہ جی مجیب نے ہمیں کہا ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان نہیں کنفیڈریشن آف پاکستان ہونا چاہیے مطلب دو سیبریٹ سٹیٹس اور گورمنٹ کی ٹیم کا ایک بندہ جو ہے وہ غصے میں آ گیا اور اس نے اپنی سیٹ سے جمپ مار کے کہا کہ کنفیڈریشن دو سوورن سٹیٹس کے درمیان اگریمنٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ تو کہتے تھے ہاں پہ ایک پاکستان چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں شیخ مجیب نے کہا کنفیڈریشن آف پاکستان اور بعد میں انہوں نے یہ بات تسلیم بھی کی کہ ہم تو ہمیشہ سے ایک الیدگی چاہتے تھے یا یہ کتاب دیکھ لیچے ٹریجڈی آف ایررز ایسٹ پاکستان ٹرائسس 1968-1971 کمال مطین الدین صاحب کی بڑی اس میں اچھی ریسرچ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کرنل عثمانی جو تھے جو بعد میں مکتی بانی کے کمانڈر بنے اور وہی اس پریڈ کی قیادت بھی کہہ رہے تھے جس کی سلامی شیخ مجیب صاحب نے لی تھی تو کرنل عثمانی صاحب نے تو ایک آمڈ گروپ ایک پرائیویٹ آرمی جولائے 1970 میں ہی تشکیل دے دی اور وہ شیخ مجیب صاحب کے آرڈرز کے انڈر تو 1970 سے ہی آمڈ بغاوت کی پہلے نے اگر تلہ سازش کی کوشش کی وہ نہ کام ہوئی پھر وہ آمڈ بغاوت کی دوسری کوشش پر آگے جو کہ کامیام ہوئی اس کے بعد پاکستان بھی جھوٹا آف کورس اس میں بہت سارے اور کریکٹرز بھی انوالو ہیں لیکن شیخ مجیب صاحب کو میر صاحب وائٹ واش کر کے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہی کہ آپ کے سیویلین غداری کرے تو خیر اور فوج غداری کرے تو غلط ہم تو کہتے ہیں جی فوج غداری کرے تو غلط سیویلین غداری کرے تو غلط کچھ لوگ کہتے ہیں فوج غداری کرے تو وہ بڑا اچھا ہے سیویلین غداری نہیں کر سکتا آپ کہتے ہیں سیویلین غداری کرے تو بڑا اچھا ہے لیکن فوج غداری کرے تو غلط ہے کیونکہ شاید وہ آپ نے اپنے اور اپنے بھائیدان اور ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے پروٹیکٹ اور سارا کچھ اور اپنا فیچر بھی آپ نے دیکھنا ہے تو اس ویسے آپ یہ لائسنس لینا چاہ رہی ہیں آپ کی پولٹیکل گیم ہے اب آگے چلتے ہیں ایک اور چیز جو میر صاحب نے منشن کی کہ بھاشانی صاحب پیسے لے لیتے تھے فوجیوں سے تو فوجی نے انہیں پیسے نہیں دیتے بھائی یہ آپ نے نہیں لکھا نا کہ فوج نے پیسے نہیں دیئے تھے تو کس نے پیسے دیئے تھے میں بتا دیتا ہوں کس نے پیسے دیئے تھے پیسے دیئے تھے سیویلین نے فوجی نہیں تھا وہ اور اس بندے کا نام تھا زلفکار علی بھٹو اب یہ کتاب ہے شعب نامہ ٹائٹل چینج ہے کیونکہ کافی موٹی کتاب ہے تو میں نے اس کو دو حصوں میں وہ کروایا ہوا ہے ون تاؤزن ٹوئنٹی فور پیج پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پانچ لاکھ روپے میں مسیح اور رحمان جو کہ ساتھی تھے یہ بھاشانی صاحب کے ان کو مسٹر بھٹو نے پانچ لاکھ روپے کے عوض خریدا اور اس کے بعد جنرل آزم خان جو کہ فرس چوائس کینڈیڈیٹس بن کے سامنے آ رہے تھے اپوزیشن پارٹیز کے ان کو اٹوایا گیا کیونکہ وہ خود فارمر فوجی تھے اور ایوب خان کے ہفکندوں کو ناکام بنا سکتے تھے تو ایوب خان بڑے خائف تھے اور آزم خان ایس پاکستان کے گورنر رہے ہوئے تھے وہاں بڑے پاپولر تھے تو آزم خان سے کچھ ڈرے ہوئے تھے ایوب خان تو آزم خان کی مسیبت کو بھٹو صاحب نے مسیح و رحمان اور بھشانی صاحب کو پیسے دے کر خرید کر ان کو اٹوایا اور اس کے بعد فاطمہ جناہ کا نام صرف اس لیے لیا گیا اس لیے نہیں کہ وہ قائد کی بہندی اس لیے نہیں کہ وہ محبہ ودندی بلکہ جو اپوزیشن پارٹیز کا مکس اچار تھا اس زمانے میں وہ انہی کے نام پر متفق ہوا اس کے علاوہ کسی نام پر وہ متفق ہی نہیں ہو سکے تھے اور ایوب خان نے بھی اپنی کتاب میں پیج نمبر 254 پہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیز والے تھے ان کا تو صرف خیال یہ تھا کہ جب ایک دفعہ فاطمہ جناہ ایوب خان کو ہٹا دیں گی تو اس کے بعد یہ جو مکس اچار ہے یہ فاطمہ جناہ کو بھی آؤٹ کر دے گا کیونکہ عوامی لیک والے اپنی علیقی پسندی کی سرگرمیوں میں انٹرسٹڈ زیادہ تھے بڑا کلیر لی علاقی پسند آنا عزائم تھے حسن اسکری صاحب نے اپنی کتاب The Military and Politics in Pakistan 1947-1999 میں بھی اس کا کافی اچھا ایک تجزیہ کیا پڑھنے کے قابلہ میر صاحب کو بھی پڑھ لینا چاہیے آگے جلتے ہیں ایک اور جھوٹ میر صاحب نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں یہ انٹرویو دیا شیخ مجیب صاحب نے الطاف حسن قریشی صاحب کو اور کہا کہ 1956 کا کونسیچیوشن ہی جو ہے وہ آپ restore کرنے تو یہ بات deny کی گئی ہے اس کتاب میں جیویو چودری صاحب کی جو پیج 78 میں انہوں نے لکھا ہے کہ most of the politicians were in support of restoring the 1956 constitution لیکن شیخ مجیب صاحب خلاف تھے کیوں خلاف تھے کیونکہ اس میں پیریٹی کا ذکر تھا کہ دونوں صوبوں کے ارکانے اسمبلی برابر ہوں گے اور ون یونٹ تھا کہ ویسٹ پاکستان کو اکٹھا کر دیا تھا تو شیخ مجیب صاحب کا خیال تھا کہ اس طریقے سے ان کو اپنی دھونس داندلی کے ذریعے اقتدار جمعانے میں مشکل ہوگی اگر ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان دونوں کی پیریٹی ایک قائم رہے اور ویسٹ پاکستان یونائٹیڈ ریو ون یونٹ میں تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو چینج کیا جائے اس کے علاوہ اس میں آٹانومی کی بھی لیمٹ ڈیفائن کیوی تھی نائنٹین ففٹی سکس کے کونسیجیوشن میں اور شیخ مجیب تو اپنی ایک چھے پوائنٹ والی آٹانومی یا کنفیڈریشن چاہتے تھے تو وہ بھی نائنٹین ففٹی سکس کے کونسیجیوشن کے خلاف تھی اب اگر ہم آرگومنٹ کو جج کریں تو شیخ مجیب نے جو بات کہی الطاف قریشی صاحب سے وہ جھوٹ لگتی ہے اور جو جی وی چودری صاحب نے کہی ہے وہ ٹھیک لگتی ہے لیکن آپ میری بات پر نہ جائیں آگے اور بھی دیکھ لیتے ہیں اسی کتاب میں یہ جو انٹرویو ہے ان کا شیخ مجیب صاحب کا الطاف حسن قریشی صاحب کے بعد اس میں انہوں نے آگے لکھا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں نائنٹین ففٹی سکس کا کونسیجیوشن آئے لیکن یہ ہے کہ سیمپل میجارٹی سے اسے امنڈ کر دیا جائے بھائی 1956 کے constitution میں simple majority کی شکھ تھی نہیں تو اس میں تو تھا کہ constitution صرف two-third سے amend کیا جا سکتا اور parity اور one unit اس کے cardinal points تھے تو basically وہ تو 1956 کے constitution انہوں نے اسی interview میں تین ایسی باتیں گئی ہیں جو 1956 کے constitution کو توڑنے اور پھاڑنے کے مترادف ہیں کہ وہ ایک compromise تھا پاکستان کے خلاف کے درمیان اور آپ نے وہ سارے compromise کو اٹھا دیا کہ simple majority amend بھی کر دے parity بھی ختم ہو جائے one unit بھی ختم ہو جائے پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کون سا 1956 constitution آپ چاہ رہے ہیں آپ تو اپنا ایک نیا constitution لا رہے ہیں نام اس کو وہ والا دے رہے ہیں کیونکہ constitution کی جب شکے ہی آپ نہیں مان رہے constitution کون سا آپ follow کر رہے ہیں یا کون سا آپ demand کر رہے ہیں تو یہ شیخ مجیب صاحب کی خیر یہ پکی عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو الطاف حسن قریشی صاحب کو بھی انہیں بے وکوف بنانے کی شاید کوشش کی لیکن خود ہی اپنی باتوں سے بھی بھانڈا پھوڑ دیا کہ انہیں انہیں شبن کا constitution نہیں چاہیے تھا انہیں ایک ایسا constitution چاہیے تھا جو کہ انہیں الف او کی شکل میں ملا جس کے ذریعے وہ simple majority کے ذریعے ایک آئین بلڈوز کر سکے نیا اور اپنے confederation کا خواب پورا کر سکے اب نیکس بات کرتے ہیں elections کی میر صاحب نے فرمایا 1970 کے election کے بارے میں کہ 1970 میں election free اور fair بلکل نہیں تھے کیونکہ فوجی پیسے بانٹ رہے تھے اس سلسلے میں انہیں ارشد سمی خان کی کتاب کا بھی حوالہ دیا تو لیکن میر صاحب نے جو سب سے میجر رگنگ تھی اس کا تو حوالہ دیا ہی نہیں جو عوامی لیگ رگنگ کرتی رہی ہے جیسے کہ یہ کتاب ہے میں نے ڈھکا ڈھوٹتے دیکھا صدیق سالک صاحب کی جو ایسٹ پاکستان میں پوسٹڈ تھے یہ کتاب ہے پاکستان دولخت کیسے ہوئے جنرل راو فرمان علی صاحب کی ان ساری کتابوں میں یہ لوگ خود آن گراؤنڈ موجود تھے انہیں لکھا کہ کس طرح عوامی لیگ نے بیلٹ باکس سٹفنگ کی کس طرح پورا سال انہوں نے کوئی جلسہ نہیں ہونے دیا کس طرح انہوں نے کسی اور پارٹی کو سیاست کرنے ہی نہیں دی اور پھر ایک میجورٹی بمبوزل کی جس کا بلکل بھی پری الیکشن ایسٹی میٹس میں اس کا کوئی اثار نظر نہیں آ رہے تھے وہ پاپولر تھے لیکن ون سکسٹی آوٹ آف ون سکسٹی ٹو سیٹس لینے والے پاپولر نہیں تھے اور آج تک یہ ریزلٹ کبھی ریپلیکیٹ بھی نہیں ہوا ایون بنگلہ دیش میں بھی ریپلیکیٹ نہیں ہوا جہاں فیمس لی ریکڈ الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ والی ریکنگ کھا گئے جنرل غلام عمر صاحب جو زبیر عمر اور حسد عمر صاحب کے والد تھے وہ جو بکسے لے کر پھرتے رہے اور چند لاکھ بانتے رہے وہ بھی موسٹلی ویسٹ پاکستان میں اس کا میر صاحب نے تذکرہ کر دیا ہے لیکن جو عمامی لیگ نے پورا الیکشن چرا لیا اس کا تذکرہ کو ہی نہیں کیا ایون جو ایون کنٹری کتاب ہے جنرل خادم راجہ صاحب کی اور میں نے وہ پی ڈی ایف میں پڑھی ہے ورنہ میر صاحب کی طرح اس کا بھی بک ٹائٹل اٹھا کے دکھا دیتا تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مکمل طور پر عمامی لیگ نے ایک الیکشن کو ہائی جیک کر لیا اور اس کے بعد جو ہے they won a huge majority اور یہ اس میں آف کورس مارشل لا گورنمنٹ کی ناہلی کا بہت زیادہ ہاتھ تھا کہ انہوں نے عمامی لیگ کو اپنی منمانی کرنے دی کیونکہ وہ اس وقت اپنی political games کر رہے تھے جب فوج سیاست کرے تو ملک کا بیڑا غرق تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غداروں کو white wash کیا جائے مجیب اور ایمان اور موسن داور جیسی چیزوں کو white wash کیا جائے جو کہ میر صاحب کا شیوہ ہے جو کہ وہ اپنے ایک political aspirations اور اپنی جو ذاتی ایک pseudo-legitimacy ہے اس کے لیے کرتے رہتے ہیں پھر آگے جلتے ہیں war and secession ریچارڈ سیسنو اور لیو روز نیوٹرل ہسٹوریس نے کتاب لکھی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے minimal interference تھی مطلب انٹرفیرنس تھوڑی سی تھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن جو زیادہ بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ سم پارٹیز تھوڑ کہ گورنمنٹ شوڑ اف ٹیکن از ٹرانگر ہینڈ ان کربنگ وڈ دے کلیم ٹو بی ایکسسس آف ڈیر اپوننٹس کہ جو عوامی لیگ والوں نے ایک اندھیر نگری پھیر دی تھی اور بیلٹ باکس سٹفنگ کی انتہا کر دی تھی اس کو گورنمنٹ روکنے کہیں نظر نہیں آئی اور گورنمنٹ کی اس ناہلی کی وجہ سے وہ الیکشن کا ریزلٹ آیا جس نے پاکستان کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا لیکن جو الیکشن چھرانے والے تھے وہ فوجی وردی والے نہیں تھے ہاں وردی والے کھڑے رہے سائیڈ پر اور چھرانے والے الیکشن چھرا کر لے گئے اور وہ عوامی لیگ والے تھے وہ عوامی لیگ کے شیخ مجیب کی غدار پارٹی کے لوگ تھے تو یہ برائے مہربانی یہ وہ پارٹی جو پہلے اگر تلہ سازش کیس میں انوال تھی تو آپ کس کو بے وکوف بنانا چاہ رہے ہیں کہ عوامی لیگ والے بڑے اچھے تھے بڑا فیر الیکشن تھا آپ صرف فوج جو ہے وہ اس میں کر رہی تھی اس عوام میں جنابے والا سارے ننگیں آپ سمیت آگے جلتے ہیں شجاہ نواز صاحب کی کتاب کا حوالہ دیتے ہو یہ نا یہ مثال میں نے صرف اس لیے ڈال لیا کہ ٹپیکل حامد میر میتھڈ کو بتایا جائے یہ سٹڈی کروے سے تعلق رکھتا مجیب صاحب نے حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ مجیب صاحب نے دولتانہ صاحب کو کہا جو کہ کانونسل مسلم لیگ کے ہیڈ تھے کہ انہتیس سیٹیں جو ہیں وہ آپ کو ہم بلا مقابلہ مطلب عوامی لیگ کا کینڈیڈیٹ ہٹ جائے گا آپ کے آگے سے اب اس پاکستان میں لڑیں اور میر صاحب نے کہا کہ اس کے بدلے آپ ہمیں ویسٹ پاکستان میں سیٹیں لیں تو یہ جو دوسرا جملہ ہے نا جو کہ شو کرانا چاہتے ہیں میر صاحب کے مجیب بہت انٹرسٹڈ تھے کہ ویسٹ پاکستان میں بھی سیٹیں لیں اور دونوں صوبوں سے الیکٹ ہوں تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ اس پوری سات سو صفے کی کتاب کراس سوٹس بے شجاع نواز میں کہیں نہیں لکھا انتیس سیٹوں کا ذکر ہے اور اس میں لکھا ہے آفٹر دا الیکشن ہماری مدد کیجئے کیونکہ شیخ مجیب کو پتا تھا کہ ویسٹ پاکستان میں نہ وہ انٹرسٹڈ تھے نہ انہوں نے کوئی جلسے کی ادھر نہ انہوں نے ووٹ لینے کی کچھ تھوڑی سی بھی کوشش کی تھی الیکشن کمبین میں لیکن انہوں نے پتا تھا کہ بعد میں کچھ انٹی جو بھی ویسٹ پاکستان میں فورسز آئیں پولٹیکل فورسز ان میں جو انٹی گورنمنٹ فورسز ہیں اور کاؤنسل مسلم لیگ مکمل طور پر ایک اپوزیشن پارٹی رہی تھی ان کو اپنے ساتھ ملا کر شاید ان کا کھیل آسان ہو جائے گا تو اس سلسلے میں وہ چاہ رہے تھے کہ ایک سیٹ ایڈجسمنٹ دولتانہ سے صرف ایسٹ پاکستان میں کریں اور اس میں ویسٹ پاکستان کی سیٹوں وہ وہ ذکر ہی نہیں اس کتاب میں مینی ہے میر صاحب نے خود سے ایڈ کر دیا جو مین پوائنٹ تھا وہ صرف یہ تھا اور شیخ مجیب چاہتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ کاؤنسل مسلم لیگ کی سٹرنف ہے ایسٹ پاکستان میں جو کہ بعد میں غلط صابت ہو لوگ کہہ دیں شیخ مجیب نے اتنی رگنگ کی کہ ایک سو ساٹھ سیٹوں نے مل گی خود بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک سو بیس شاید مل جائیں تو اس سلسلے میں وہ جار رہے تھے کہ جن سیٹوں پر وہ اپنے آپ کو ویک سمجھ رہے تھے ان پر دولتانہ کو لڑوا دیں اور احسان کروا دیں ان پر اور اس کے بدلے ان کی سپورٹ حاصل کریں الیکشن کے بعد جب انہیں پتا تھا کہ انہیں نمبر دازماؤں نہ پڑے گا مارشاللہ گورمنٹ سے اور پاکستان کی سٹیٹ سے اور ان کے علاقی پسندی والے کاموں میں رکھنا پڑ سکتا تھا تو ہی وانٹیڈ اپارٹنر آگے جلتے ہیں زیاور رحمان کو ایس پاکستان رائیفلز کا افسر قرار دے دیا جنابے والا وہ ایس پنگال ریجمنٹ کے افسر تھے ایس پاکستان رائیفلز کے نہیں اور انہوں نے پہلی بغاوت نہیں کی کہہ رہے تھے کہ جی پہلی بغاوت بھی پاکستان کے خلاف وردی والے نے کی یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے جنابے والا زیاور رحمان نے اعلان شیخ مجیب کی لیجٹیمیسی کے تاعت کیا تھا کہ شیخ مجیب کے انڈر بنگلہ دیش کی آزادی کے اعلان ہے یوں شیخ مجیب کو اس وقت فوج نے پکڑ لیا تھا جہاں ان کی غداریوں کے نتیجے میں اور جہاں تک بات ہے نا کہ پہلی بغاوت پہلی بغاوت کی کوشش تو انہوں نے نائنٹین سکسٹی تھری میں کی تھی بدر الدین امر نے جو اپنی کتاب میں منشن کیا اور دوسری بغاوت کی کوشش انہوں نے اگر تلہ سازش کیس کے موقع پر کی تھی تیسری بغاوت کی کوشش انہوں نے پرائیویٹ آرمی بنا کے اور اس کے بعد پچیس دن ایسٹ پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل کھیل کے جس میں ہزاروں نون بنگالی شہید کیے گئے اور ہزاروں عورتوں کی ہزاروں تو خیر شاید مبالغہ ہوگا لیکن بہت ساری عورتوں کی اسمت دری بھی کی گئی اور اٹروسٹیز اس کے بعد دونوں سائٹ سریز پر پاکستانیوں کو بھی جو ہے وہ شرمندہ ہونا چاہیے لیکن بنگالیوں کو بھی ہونا چاہیے جو اٹروسٹی انہوں نے بھی بھائی نے بھائی کا اگلا کٹا دونوں بھائیوں کو شرمندہ ہونا چاہیے آگے جلتے ہیں لکھا ہے جی کہ فرمان صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جی قید خانے منے ہوئے تھے فوج کے پرائیویٹ اور گورنر کچھ پتہ نہیں تھا اس کتاب میں لکھا ہے بلکل صحیح لکھا ہے اگلا جملہ جو انہوں نے لکھا لیکن بہت سارے انٹرلیکچولز کو بچا نہ سکے جو کہ مار ڈالے گئے یہ ایک اور پروپیگنڈے کا ٹروپ ہے جو کہ انہوں نے بغیر پڑے بول دیا اور اس کتاب میں یہ بات نہیں لکھی فرمان علی صاحب کر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے انٹرلیکچولز کو مارا ہے اور پہلی فگر جو ریلیز کی تھی وہ یہ تھی کہ سولہ دسمبر کو آٹھ سو انٹرلیکچولز کو مار دیا گیا جو کہ بلکل فیک اور جھوٹ سا پہ دوئی بیس بندے انٹرلیکچولز ڈاکٹرز اور پروفیسرز جو ہیں وہ اس روز مارے گئے تھے سولہ دسمبر کی صبح اور سولہ دسمبر کی صبح وہ کیسے مارے جا سکتے پندرہ دسمبر کی شام کو پاک آرمی نے سرینڈر ایکسپٹ کر لیا تھا اور جنرل ناغرہ سے ملاقات بھی ہو چکی تھی نمائندوں کی پاکستان آرمی کے تو سرینڈر پندرہ دسمبر تک تو ایکسپٹ ہو چکا تھا تو پاکستان آرمی نے ادھر کدھر انٹرلیکچولز مارے وچ کا کوئی ثبوت کسی کے پاس آج تک نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ ہوا نہیں جو انٹرلیکچولز کو مارنے والے تھے وہ لوکل تھگز یا پیرا ملٹریز کے لوگ تھے جو کہ اس وقت جن کو یہ فضاء سونگ چکے تھے کہ it's going to be جس نے بھی کی اس کو اگر پکڑایا تھا تو سزا ملنی چاہیے دی پکڑے وہ کبھی گئے نہیں نہ کبھی یہ ثابت ہو سکا کہ کس نے یہ کام کیا تھا بیس انٹرلیکچولز مارے گئے اور پاک آرمی کا اس سے دور دور تک کہیں تعلق نہیں رہا تھا اور جو فرمان علی صاحب ہیں حمود و رحمان کمیشن رپورٹ جس کا نام بہت لیا جاتا پڑی کسی نے نہیں ہے اس میں فرمان علی صاحب کو exonerate کیا گیا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ الزام تھا آگے جلتے ہیں دوسروں کے جھوٹے الزام بتانے کے بعد میر صاحب نے ریسرچ کے بغیر انہیں دوسروں کے جھوٹے الزام تو جو ہے وہ بتا دی اپنی ویڈیو میں سچ کہہ کر بیچ میں تھوڑا سا جو ہے وہ سچ ملایا بہت سارا جھوٹ ملایا تو اسی کی ایک اور example ہے جی ڈلی اگریمنٹ کہ ڈلی اگریمنٹ وہ اگریمنٹ تھا جس میں ویسٹ پاکستان کا جو ایریا انڈیا نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ واپس دلوانا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شملا مائدے میں already آ چکا تھا ڈلی اگریمنٹ اس کے دو سال بعد کا ہے شملا اگریمنٹ 1972 میں ہوا تھا اور اس میں وہ علاقہ واپس آ چکا تھا ڈلی اگریمنٹ کے بعد ہمارے قیدی واپس آئے تھے اور اس میں کہتے ہیں کہ ڈلی اگریمنٹ میں demand تھی کہ apology کرے پاکستان بنگلہ دیش سے اور پاکستان کو apology کرنی چاہیے پاکستان نے apology نہیں کی میر صاحب تھوڑا سا اگر آپ پڑھ لیتے نہ یا شاید جان کے ایسی حرکتیں کرتے ہوں بہرحال آپ کتاب پڑھئیے 1971 fact and fiction جو کہ افراسی آپ صاحب نے لکھی ہے کوئی فوجی فوجی نہیں ہے ڈپلومیٹ ہے اور بنگلہ دیش میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں تو انہوں نے بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ ہم نے تو apology کر دی اور کی کب دلی اگریمنٹ میں ہی کی page 286 پر لکھا ہے جو original text ہے جو پاکستان کی archives میں موجود ہے the prime minister of Pakistan had declared that he would visit bangladesh in response to the invitation of the prime minister of bangladesh and appealed to the bangladesh people to forgive and forget the mistakes of the past in order to promote reconciliation کہ prime minister of Pakistan نے bangladesh اور bangladesh کے لوگوں سے appeal کی کہ ہماری پرانی غلطیوں کو آپ ماف کر دیجئے ہم آپ سے مافی مانگتے ہیں اور prime minister of bangladesh نے کہا atrocities کے حوالے سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ past کو بھول جائیں fresh start کریں اور bangladesh کے لوگوں کو ماف کرنا آتا ہے مافی مانگ بھی لی گئی مافی قبول بھی ہو گئی اب کون سی مافی پرویز مشرق بھی مانگ کر آئے تھے اس طرح مافی میرا سوال یہ ہے کہ آپ مافیوں کی بات کریں تو وہ مافی کدھر ہے جو ہزاروں بیہاری اور وہ بنگالی جو پاکستان کے سپورٹر تھے جن کا ذکر سرمیلا بوس کی کتاب میں بھی ہے وہ مافی کدھر ہے جناب اس مافی کا بھی کوئی ذکر کر دیتے نا اپنے وی لوگ میں پاکستان نے تو مافی مانگ لی لیکن آپ نے وہ چیز پڑھی ہی نہیں نا دلی اگریمنٹ کا ٹیکسٹ جو کہ یہ کلیرلی بتاتا ہے کہ پاکستان تو مافی مانگ چکا ہے یہ اپولوجی کا ایشو صرف بار بار اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے ایک پروپیگنڈا پاکستان علاوہ بنگلہ دیش میں گیا جائے بنگلہ دیش کے عوام جن میں سے بہت سار لوگ ابھی پاکستان سے محبت رکھتے ہیں اگر آپ کو شک ہے تو کرکٹ میچ دیکھ لیں کسی بھی پاکستان اور انڈیا کا جس میں دیکھیں کہ کس طرح بنگالی کراؤڈ کی اکثری ہے پاکستان کے سپورٹ منارے لگا رہی ہوتی ہے تو جو آپ کا یہ اپولوجی والا گویسٹ جن ہے یہ بھارتی فارن پالیسی اور عوامی لیگ کی بھارت نواز فارن پالیسی کا ایک جو ہے وہ ستون ہے کہ وہ بار بار یہ اپولوجی کا کوسٹن لے کر آتے ہیں جو کہ سیٹل ہو چکا ہے اور میر صاحب جو ہیں وہ وہی نیرٹیف پیڈل کر رہے ہیں آرمی کو ڈیمن آئیز کرنے کے لیے اگین آرمی پر تنقید ضرور کیجئے لیکن صحیح کیجئے ریسرچ کے ساتھ کیجئے اور غدداروں کو وائٹ واش مت کریں میں پھر ویسے بتاتا ہوں کہ جہاں بنگلہ دیش کی عوامی لیگی گورنمنٹ اور یہ کلیم کرتے ہیں انڈینز کے جی تین ملین بندے مارے گئے تو حمودر ایمان کمیشن ریپورٹ نے جو اپنی طرف سے فگر ریلیز کیا ہے نا وہ چھبیس ہزار کی کیا ہے کہ چھبیس ہزار بندے پاک آرمی نے مارے چھبیس ہزار ہوں یا ایک بندے کا قتل نہا کو اٹروسٹیز اٹروسٹی ہمیں اس پر شرمندہ ہونا چاہیے کوئی انجسٹیفائبل ترین ایکٹ ہے لیکن چھبیس ہزار کو تیس لاکھ پر نہ منائیں عوامی لیگی امودر ایمان کمیشن ریپورٹ بھی پوری پڑھیں چیری پیکنگ آف فیکٹس نہ کریں اس میں آگے جالتے ہیں ایک اور انتائی مزاکہ خیز بات کئی کہ جی پاکستان کی فوج دو ہفتے کی لڑائی میں انیس سو اکھتر میں ہار گئی اور آپ حماس کو دیکھیں وہ ڈیڑھ مہینے سے اسرائیل سے لڑی ہے میر صاحب حماس گوریلا جنگ لڑی ہے کنونشنل وار نہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ جنگ دو ہفتے کی کیسے ہوگی جنگ تو پچیس مارچ سے سٹارٹ ہوئی تھی مارچ سے لے کر نومبر تک ہمارے چار ہزار بندے شہید ہوئے تھے ٹین پرسنٹ کیجویلٹی ریٹ ان آرمی آف فورٹی تھاؤزنڈ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے ڈھاکہ ڈھوکتے دیکھا انڈین سورسز میں بھی لکھا ہوا ہے تو آپ جو ہیں نا دس فیصد کیجویلٹی ریٹ کسی بھی فوج کا ہائی ترین کیجویلٹی ریٹس میں آتا اور یہ چیز شو کرا دی ہے کہ وہ فوج کس بہادری سے لڑی ٹھیک ہے کہ اس کی ہائی کمانڈ نے بترین بزدلی بترین قسم کا کریکٹر شو کیا اور ملک پر جس شرابی جرنل کی حکومت تھی اس نے اس پورے ملک کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن ان لوگوں کی قربانیوں پر مٹی نہ ڈالیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی پورے جان دے کر بھی پوری کی ہے اور آپ کہہ دیں جی دو ہفتے کی جنگ تھی انو مہینے سے جنگ تھی آپ کو ایک مہینے کے لیے وزیرستان بیج دیتے ہیں پھر دیکھ لیں آپ کے ایک مہینے کی جنگ کے بعد کیا آل ہوتا ہے دو مہینے کی جنگ کے بعد کیا آل ہوتا ہے اور وہ بندہ جو نو مہینے فیلڈ میں ہے گھر سے دور ایک واتر لاغ ملک میں اور ہر طرف انسرجنٹ سے آگے بھی دشمن ہے پیچھے بھی دشمن ہے اس کی سائیکلوجیکل اور فیزیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے باوجود وہ اس قدر بہادری سے لڑا اور انڈ تک لڑتا رہا اور سرینڈر بھی جب ایک بزدل جرنل نے کروایا تو وہ اس وقت بھی پاکستان کا سپائی سرینڈر کرنے پر راضی نہیں تھا لیکن اس بزدل جرنل نے اور انفارچنیٹلی ہمارے پر ایسی بزدل کے عادت مسلط رہتی ہے اور ان کے سیویلین سپورٹر جیسے آپ کے بھائی جان ہے نا آج کل فوجی عاملیت کے مزے لوٹ رہے ہیں تو اسی طرح ان کے بزدل سیویلین سپورٹر اور اس ٹائپ کے بزدل جرنلوں نے پاکستان کو توڑوایا تھا اس وقت تو آپ جیسے لوگ اس میں شامل ہیں لیکن شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں کو خراب نہ کریں اپنی فضولیات قسم کی اور جو ہے وہ ایک منوفیکچرڈ قسم کی چیری پیکنگ آف فیکس مکسنگ ویڈ ہیوز اماؤنٹ آف لائز کے جو ہے وہ ٹریڈ مارک قسم کی پیٹنٹڈ انونشن سے تو خیر اپنے وی لاغ کے آخر میں حامد میر صاحب نے آئین کے تقدس کے بڑے گن گائے ویسے میر صاحب کی کیا ہی بات ہے کہ بھائی اللیگل نگران حکومت میں آپ کا وزیر بنا بیٹھا ہے دوسری طرف یہ فوج کے خلاف آوازیں حق بلند کر کے عوام میں لیجٹیمیسی حاصل کر رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا کہ آج کل جو ہے وہ انفورچنیٹلی ہماری فوج کو بہت زیادہ عوام میں ایک جو ہے وہ بیچینی پائی جاتی ہے تو اس سنٹیمنٹ کو کیش کرا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ایک طرف فائدے اٹھا رہے ہیں اسی فوجی عاملیت سے اور ایک طرف جو ہے وہ آوازیں حق بلند کر رہے ہیں کہ عوام جو اس وقت تنگ آئی بھی ہے موجودہ حالات سے اور ان کا جینا تنگ ہوا ہوا ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک سیویر اور ایک صافی کی حیثیت سے پیش کیا جائے اسی وجہ سے میر صاحب ویسے جو ان کی ٹیکٹکس ہیں اس ویسے میر صاحب کا سلیم لفافی سوری صافی صاحب جیسے صافیوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بہترین صافی وہ نہیں جو ایک جگہ سے لفافہ لے اور ساری عوام اس کو بکاؤ مال سمجھے صافیوں سے کیا گلا کریں جب جرنیل ملکی سلامتی کی بجائے ہاؤزنگ سکیمز اور اگری کلچر اور اپنے بچوں کو بار سیٹل کرنے کے ہی قابل رہ جائیں اور جب لیڈر اور سیاست دان سوائے چوری اور چاپلوسی کے کوئی اور ہنر نہ جانتے ہو جب بیوروکرائٹ حقیقتاً بیوروکرپٹ اور نکمے اور ناہل ہو جب عوام علم اور ہنر کی بجائے کھیل تماشے اور چغلیوں کی ہی دلدادہ ہو جب عدلیہ اور پولیس برائے فروغ تو تو پھر بچارے صافیوں سے کیا گلا سچ بولنے والے صافیوں کو تو عرشد صریف کی طرح ہماری مملکت خدادات میں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے پھر حامد میر اور سلیم لفافی بننا ہی بہتر ہے شاید ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا وہی ہوگا جو انیس سو اکھتر میں ہوا تھا اگر ہم ابھی بھی نہ جاگے تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے ہم سب کو جھوٹ اور سچ میں تمیز کی توفیق دے اور اللہ تعالی حمد میر صاحب کو بھی چیری پیکنگ آف فیکٹس اور جھوٹ اور سچ کے ملغوبے کی بجائے حقیقتاً کچھ نالج حاصل کرنے اور ریسرچ کرنے کی توفیق دے اور انہیں صحیح معنوں میں صافی بنا دے ہماری ان کے لئے دعا ہے آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی